محکمہ سوشل ویل فیر سے پینچن حاصل کرنے والے چاہے معذورین افراد ہو یا عمر رسیدہ افراد ہو مرد و خواتین جو اس محکمہ سے ماہانہ اپنی پینچن حاصل کرتی تھی دیکھا جائے جہاں سرکار کے حکم نامہ کے بعد جس طرح سے متلکہ محکمہ جا تھے ان کے عالی عدداران کی جانب سے حکم نامہ صادر کیا گیا تھا کہ پینچن کی ویریفکیشن دوبارہ سے کی جائے کیونکہ اس میں کئی طرح کی جو شکایات موصل ہوئی تھی جس کے بعد اس حکم نامہ کو مدنظر رکھتے ہوئے محکمہ صحت کی جانب سے مختلف مقامات پر کیمپ لگا کر جو معذرین افراد کے لیے جو انہیں یو ڈی آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا ہے اور روسی کے ساتھ عمر رسیدہ افراد کے لیے جو ہے میڈیکل بورڈ کے ذریعے ان کی برد سیٹیفکیٹ جاری کی گئی خیر ہم بات کریں گے جس طرح سے اس سے قبل بھی ہم نے دو تین مرتبہ تحصیل والفیر آفیسل اور روسی کے ساتھ زلہ سوشل والفیر آفیسل سے بھی ہم نے بات کی تھی اور پولی تفصیلات انہوں نے فرام کی تھی لیکن اس کے باجود ہم پا رہے ہیں کہ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ ان کی ویریفکیشن بھی مکمل ہو چکی ہیں فارم بھی آن لائن کروا چکے ہیں لیکن اس کے باجود ان کی پینچن ابھی تک نہیں آئی ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی پینچن بند ہو چکی ہے یا محکمہ والے ان کو پینچن نہیں دے پا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آج دوبارہ سے ہم پہنچے ہیں تحصیل سوشل والفیر آفیسل منڈی آزم راتحزر کے پاس ہے اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک پروسس کتنا مکمل ہوا ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک جو پینچن واقزوار نہیں ہوئی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے جو ڈاکومنٹ انہوں نے اپلوڈ کروایا تھے ان میں کچھ کمیاں اگر آئی ہیں تو وہ کیا کمیاں ہیں اور کیا مزید اس میں دیری ہو رہی ہے آخر اس کی کیا وجوہات ہے جی آزم صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آمی محکمہ سوشل والفیر کی جانب سے جو پینچن آن لائن سٹارٹ ہوئی تھی اس میں ہم نے وار فوڈنگ پہ کام کیا اور محکمہ کے جتنے بھی ہمارے مختلف محکمہ جو جن سے ہمیں ہلپ لینی تھی جیسے ہلتھ ریپارٹمنٹ ہے تو انہوں نے بھی اپنے یو ڈی آئی ڈی کارڈ جس طرح ان سے معذورین جتنے بھی تھے ہوئی کی ساریفکیٹس کے لیے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور محکمہ ہلتھ کی طرف سے ہمیں پورا کوپریٹ ملا کوپریشن ملا ان سے انہوں نے پورا کوپریٹ کیا ہمارے ریپارٹمنٹ کے ساتھ تو اس میں بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر کی کامی کے وجہ سے میڈیکل بورڈ کیونکہ ڈسٹرک ہسپیٹل میں ہی ان کا جو اگزیمن کیا جاتا ہے جس میں میڈیکل ساڈی پٹیر جو ہے وہ ان کو ایشو کی جاتی ہے جس میں ڈیسیبلیٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے میں کہوں گا کہ شارٹیج آف اڈاکٹرز وہاں پہ کیونکہ بورڈ دو دن رکھا گیا تھا پھر تین دن رکھا گیا لیکن لوگوں کا جو تانہ بانہ ہے ہوسپیٹل کے اندر وہ کافی بافر مقدار میں رہا اور پھر ہم نے سی ایم او صاحب سے جیسے ہمارے ڈی سی صاحب ان کی مدد سے ہم نے مختلف جگہوں پہ کیمپی کروایا یو ڈی آئی ڈی کارٹ کے لیے تو ابھی تک بھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ دور دراز علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک کی کور نہیں ہو پائے ہیں اس میں بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو اصل میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے اس زمین میں بہت سارے ویڈیو بھی وائیڈل کیے اور بہت ساری میں نے اپنی وائز میسج بھی لوگوں کو بھیجے اور جہاں تک پرنٹ میڈیا کا تلق ہے جیسے آپ تو ہماری بات کو ہر جگہ اوجاگر کرتے ہو اس میں دور آئی نہیں ہیں کہ آپ کے وساطت سے کافی ہمیں جو پچھلے تین یا چار میڈنگ میں آپ کے ساتھ ہوئی ہے تین چار بار آپ نے بائیڈ لیا اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کافی لوگوں تک دور تک جاتی ہیں اور آپ کے مہادم سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سیمیٹی فائی پرسنٹ کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے جہاں تک آپ نے کہا پیمنٹ کا تلق ہے پیمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ ہمارا پورٹل جو جن سکرم نیا بنیا ہے اس کے اوپر جتنے بھی پینچن ہمارے آن لائن آئی تھی پہلے پیپر کی ویریفکیشن میں کچھ چیزیں جو تھی پہلے گائیڈ لائن اس کے بیچ میں کچھ چیزیں نہیں تھی بعد میں گائیڈ لائن کے بیچ میں کچھ چیزوں کو دوبارہ ایڈ کیا گیا اور اس میں یہ ہوا کہ جنہیں لوگوں نے پہلے فارم بھرے ہوئے تھے اور اس میں ہمیں وہ فارم سارے کے سارے ریٹن کر دے پڑے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جب بھی اس گائیڈ لائن کے ساتھ ایک چیز کو اور ایڈ کیا گیا تو جتنے بھی لوگوں نے فارم بھرے تھے وہ سارے کے سارے فارم ہمیں اس پورٹل سے ریٹن کرنے پڑے جہاں سے انہوں نے وہ فارم بھرے ہوتے تو بہت سارے گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ دور دراز علاقے میں ایری ٹریسی کا ہماری یہاں دیسٹر میں یہ خد ہے جو لوگ پینچن لے رہے ہیں ان بجائروں کو اس کے بارے میں علم بھی نہیں ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں انہوں نے سوچا کہ ہم نے فارم بھر دیا ہماری پینچن اب آ جائے گی لیکن ابھی آپ کے مہادم سے لوگوں کو پتا چلا ہے پچھلے جو آپ نے پچھلی بار جو آپ نے بائیٹ جو تھی دی تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہمارے فارم ہم نے ریٹن کیے تھے وہ سارے کے سارے فارم پھر واپس آ رہے ہیں تو ہمارے یہ معمولی فگر نہیں ہے سکسٹی سیون تھوزن کے قریب ہمارے لوگ یہ پینچن لے رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک میں مختلف کا ڈگریز کے اندر جیسے پینچن ہے بیٹو پینچن ہے ہنڈی کیاپ ہیں ان تینوں کا ڈگریز کے اندر جو ہیں وہ ہمارے ستاس سٹھ ہزار کے قریب بینی پیشتی جو ہے وہ پینچن لے رہا ہے یہ ایک بہت بڑا آہ طبقہ ہے جو یہاں سے ہماری جو آنیر اپل پرائم میریسٹر کی دین ہے اور ہمارے ال جی صاحب کی اور دسٹرک ان کی وساطے سے سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں تو میں لوگوں سے یہی آپ کے مہادم سے گزارش کروں گا کہ کتنے بھی لوگ پینچن جنہوں نے فارم بڑا ہوا تھا ان کے فارم ہم نے کنزنٹ فارم کے لیے کنزنٹ فارم ہے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کنزنٹ فارم میری آپ کے مہادم سے آج جو یہ میں خاص کر جس آہ زمن میں میں نے آپ کو یہ یہاں پہ تکلیف دی یا آپ لوگ ہماری یہ بات پہنچاتے ہیں لوگوں کو تو ان میں لوگوں سے میری گزارش ہے اور بینک آتھرٹی سے خاص کر بینک آتھرٹی سے میری گزارش ہے کہ آپ باہر ایک چپناچی کو بیٹھا کر وہاں سے سٹم لگا کے کنزنٹ فارم پہ دے جیتے ہیں that is not good for the beneficiary آپ سمجھ دے ہیں تو لوگ کتنے معذور ہیں وہ لوگ کس آہ اس تکلیف کو اٹھا کر آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ نے کسی بندے کو باہر رکھ کے وہاں پہ سٹم کر کے دیتے ہیں اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے when we upload the فارم کنزنٹ فارم on the پورٹل پہ جو بھی ادار شیڈنگ ہوگی وہ اس کو accept کا لیتا ہے جو ادار شیڈنگ نہیں ہوگی جنہیں ایسی باہر سے بینک میں کسی نے سٹم بار کے سائنگ کر دیا وہ ادار شیڈنگ میں کاؤنٹ نہیں ہوتا کیونکہ پورٹل کے اوپر اس ادار شیڈنگ کو چیک کیا جاتا ہے تو میری گزارش رہے گی بینک آتھرٹی سے خاص کر آج میں ان کی پھر زیادہ رجوع میں اس کی طرف زیادہ مخاطب ہو کر یہ بینک والوں سے کہوں گا جیتنے بھی برانچ کے منیجر ہیڈ ہیں یہاں پہ ال ڈی ایم صاحب بہت نیک صفت آدمی ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی عملہ وہاں ان کو اچھا خاصا موبلائز بھی کیا ہے اور بینک سے ہمیں کاؤپریشن بھی بلتا ہے میں تعریف بھی کروں گا بینک کی لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اس کنزنڈ فارم میں ہمیں کاؤپریشن جو ہے وہ کئی جگہوں سے ملا ہے اور کئی جگہوں سے نہیں ملا ہے میں کسی کا نام نامی نیٹ نہیں ہی کروں گا اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بینک کے اندر سکاپ کا عملہ کم ہے وہاں پہ کام ست سے زیادہ ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کام کرنا ہے اس سے عملہ کو زیادہ بڑے گا نہیں دیکھئے کہ ہمارے ریپارٹمنٹ میں آگے کسی جگہ سے کوئی کمی ہوتی ہے ریپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کی تو بندہ اوٹ سورس بھی کر لیتا ہے بندے کو باہر سے بھی ہائے کر کے اپنا کام کروانا ہے کیونکہ جواب دی ہماری ہے اب یہ والی بات یہ ہے کہ بینک کا عملہ یہ والی بات یہ ہے کہ ہمارے پر سٹاف نہیں ہے تو ہم کام نہیں کریں گے یہ ہم نہیں کر پائے تو دیٹ اس ننٹ کوڈ فار اس ننٹ فار گوڈ ننٹ اوڈ فار بینک تا ہول سٹاف نا ان کے لیے اچھا ہے تو میں آپ کے مہادم سے بینک والوں سے یہی کزارش کروں اور تو کنزنٹ فارم کیوں بھی آپ بینی فیسٹی کو وہاں سے اتھنٹی کر کے دیتے ہو وہ ادھار سیڈنگ آپ اس کے ساتھ پہلے کرو اس کے بعد کوئی سٹیمپ لگاؤ آپ نے کوئی چوگیدار باہر رکھا ہوا ہے بینک کے گھار رکھا ہوا ہے وہ سٹیمپ لگا کے اس کو انیسہ ہمارتا ہے چلو لے جاؤ اس کو جب وہ اپلوڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہمیں فاروڈ کرتے ہیں میرا ڈی ایس ڈیو بھی فاروڈ کرتا ہے ڈیکٹر صاحب کے پاس جب کھلتا ہے تو وہاں چٹھا بٹھا جب کھلتا ہے تو وہاں پتہ لگتا جناب یہ تو ایسے ہی انہیں باہر سسٹیمپ لگا کے دی دی ہے میری بینک والوں سے مہدبانہ گزارش ہے میں آج جوڑ کر بینتی کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے وہ اس اس طبقے کے لوگ ہیں جو بجیرے بالکل میں کہوں گا کہ دون ٹرڈن پی بولز اور جو خطہ افلاس سے نیچے زنگی بسرکانے والے لوگ ہیں جن کو ایک چکر لگانے میں انسان کا دل تہر جاتا ہے انسان اپنے وہ کام پتا ہے انسان جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایدھر سے دھکا کھا رہا ہے کچھ کو کہ باپ نے بیٹا اٹھائے ہوا بیٹے نے باپ اٹھائے ہوا ماں نے بیٹی پکڑی ہو جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے اس وقت آپ لوگوں کے اندر بھی اللہ نے درد دل رکھا ہے ایسی بات نہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں جیسے پیشلی بار یہ چیز ڈیسائی ہوئی تھی کہ ہینڈی کیا لوگوں کو بٹھانے کے لیے وہاں پراپر کری کے سی آرینجمنٹ چاہے وہ گورنمنٹ آفسیز ہیں چاہے وہ میں یہ آرینجمنٹ باڈی ہیں چاہے وہ بینک ہیں وہاں پر پراپر ان کا آرینجمنٹ ہونا چاہیے بیٹھنے کے لیے بینک میں ایک معذور سے بسنے کا شام تک کھڑا رہے گا پھر وہ بجائے رہے اس کو آدار شیڈنگ کا وہ فارم وہ پکڑ کے آپ میں رکھے گا پھر وہ اندر جائے گا میں جانے جو ٹانگو والا ہے جو اول ڈی جائے وہ تو جائے گا جو بیوہ وہ تو جائے گی اب یہ معذور افراد جو ہیں وہ جب بینک کے باہر جب کھڑے جاتے ہیں تو ان کو دیکھا بہت 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 دیکھتا ہے میں بینک والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بینکس کے اندر جو ہیں وہ پراپر طریقے سے آرینجمنٹ کریں آپ کے پاس باپر مقدار میں فنڈنگ ہوتی ہے ایسی بات نہیں کہ بینک میں پیسہ نہیں ہے آپ دنیا کو پیسہ دیتے ہیں وہ لون ہی جانا بڑھا آتا ہے آپ کے پاس بینک میں پراپر طریقے سے شیٹنگ آرینجمنٹ ہونا چاہیے ہنڈی کیاپ کے لیے میں آج سوشل ملک کے اپنے اس چیئر کیسی وسادت سے میں کہوں گا پیشنی بات جب میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے اطلاج کیا تھا کہ بینک کے اندر جب سٹاف پونچتا ہے جب لوگ پونچتے ہیں مہاں پہ سٹاف تو جا کے چیرس پہ بیٹھ جاتا ہے اور معذور افراد جو ایک ٹانگ پہ کوئی سیدھے پساکی پکڑی ہوئی کسی کو معذور کو ادھر دھکا کھا رہا ہے ادھر دھکا کھا رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیاس کے وجہ سے پورا دن بیٹھے رہتے ہیں وہ پانی بھی کریم میں نہیں ہوتا ہے بینک کے کوئی پانی بھلا ہے ان کو میں آج دوبارہ آپ کے مہادن سے بینک والوں سے آہ چورتہ بھنٹی رہتا ہوں ان کے بےٹھے کے لیے پوراا آنسٹ کریں اور جو لوگ آپ کے ساتھ آپ پاس کنڑ پاولیک سے پ الگ کر کے ادھر نمبر کر دیں اگر اگر آپ کا چپی دار باہر سے سکمٹ پہ جو انگرógہ سکتا کے لیے اور نہ ہمارا کام ہوگا آپ نے دیکھا کہ ہماری جو شیطل لندہ میں جو ہماری کمیشنل سیکریٹری ہیں وہ منطلی بیسیز پہ نہیں بلکہ فورڈ نائیڈلی بیسیز پہ جو ہیں اسکرنی بھیو کر رہی ہیں جس سے ہمیں وہاں پہ شرمندی اٹھانی پڑتی ہے ہم بار بار ان کے پاس جب میٹنگ ہوتی ہے جب وہ دی ایس ڈیو یا ان کی ویچل مور پہ ہمارے سب میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں ہمارے اس پراغرس چاہے ہم کتنی بھی کر لیں لیکن جب ہمارے فارم یہاں سے جمعوں میں جاتے ہیں وہاں سے رجل دو کے آتی ہیں پھر ہماری اتنی خنچائی ہوتی ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ میڈیا کے وسادت سے میں آپ کو کیا بیان کروں لیکن میری ازارش یہی رہی کہ مہربانی کر کے بینک والے تھوڑا اپنے حال پر بھی رحم کریں جب اگر آپ پراپر طریقے سے ورک کریں گے تو آپ کو بھی رش نہیں پڑے گا چاہے آپ دن کے پچاس یا ساٹھ فارم ہی کرو اور اس کے علاوہ میں آج آپ کے وسادت سے وہ لوگ جو سنٹلی سپانسر سکیم پینچن حاصل کر رہے ہیں جس میں میرے پاس منڈی کے یہ آنہ سو ساسٹر بینی فیزی تھے اور اس کے بیج میں داس سو ترونجہ بینی فیزی رہ گئے ہیں اور اس طرح ہمارے کورے ڈسٹر کی آندہ ہول ڈسٹر کی فکر میں بتاؤں تو باسٹر سو اکھتی بینی فیزی پینچن فارم نیس ای پی نیشنل سوشل ایسسٹن پرون جو سنٹلی سپانسر سکیم ہیں اور تین سو کے قریب ہمارا جو ہے وہ آہ ویڈیو پینچن ہے اور دو سو کچھ کے قریب دو سو نائے سکس یا ٹو نائنٹی سکس یا ٹو نائنٹی فائیو یہ ہمارے جو ہیں آہ اور ڈسیبیلٹی پینچن جو رے رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سڑی سپانسر سکیم کی طیعت پینچن حاصل کر رکھی ہیں ان سے ان کی لیسٹیں جو ہیں وہ میں نے منڈی کے گروپ آساتھرا کا اور لوڑن ان کے گروپ میں جو بلاک ہے ان کے سر پنچیز آزاد کے گروپ ہیں ان میں میں نے شید بھی کیا ہے مور اگر آن دا ہول ڈسٹک ہم نے جیتے بھی سر پنچیز آئیوان کے جو گروپ سے ان کے اندر بھی ان کو ہم نے شید کیا ہے تو ان میں میری یہ گزاریش آپ کے وسادت سے لوگوں سے رہ گی کہ وہ اپنا آدھار گاڑ میں دوارہ آپ کے وسادت سے لوگوں سے ہاتھ جڑ کے بنتی کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ٹھیک ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے ون ٹائم پریشانی ہوگی ایک بار جو پریشانی آپ کی اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بابوں کے چکل سے نکالنے کے لیے آپ کو اس سارے کے سارے کام ایک بار محنت سے کرنے بڑیں گے اور دیر آفٹر جب کام سموس ہو جائے گا تو پھر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ جن لوگوں کا محنت ذکر کیا جن جسٹوں کو آپ نے آپ کی جو ایسوسیشن بنی ہوئی ہے سر پنچ اس کے اندر بھی شیئر ہوا ہے ہم نے انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ سرپائی سائیوان کو بھیج دیا جن میں ہمارے سرپائی سائیوان ان کو میں نے لسٹیں بھیج دی ہیں تو میری غزارش رہے گی کہ یہ دو دن کے اندر ان بندوں کو جو ہے جتنے بھی ہمارے یہ بینی فیشری ہیں ان کو موبلائز کریں یا اپنا ادھار کاٹ اور بینک اگونڈ کاپی کا فوٹو سٹیٹ کاپی لے کر ہمارے مطلقہ آفسیز جیتنے یہ تصیل آفسیز ان میں جمع کرویں میں خاص کر منڈی کے لوگوں سے یہی غزارش کروں گا کہ جیتنا جلدی ہو سکے سرپائی سائیوان سے میری غزارش ہے تو بڑے افسوس و دکھ سے یہاں پہ میڈیا کے افساد سے مجھے کہنا پڑھ رہا ہے تو یہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی مقام پر پہنچاتے ہیں اور جب ان کا کام آتا ہے جب ہم پچاس پچاس بار پھون کرتے ہیں آپ کو تو میں کہتا ہوں کہ بڑے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں یہ نہیں کہ آپ خالی پینشن ہی کو آپ لوگ دیکھیں گے لیکن جہاں تک کیونکہ یہ وہ اس طبقے کے لوگ ہیں اس خطہ افلاس سے نیچے زنگی بسے کرنے والے لوگ ہیں جس سے آپ کی سرپنچی اور پنچ جو ہیں اور آپ بڑے بڑے عدو پہ جا کے بیٹھ رہے ہو تو یہ ان لوگوں کی خدمت کرو گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ تعالی آپ کو اسے بھی زیادہ عزت دے گا دیکھئے باقی کوئی کام کرو یا نہ کرو لیکن ان لوگوں سے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے مقام کو بلند کرے گا میں نے حادث پاک میں بڑا تھا کہ اگر آپ نے آپ کو بلند کرنا ہے تو غریبوں کے پاس بیٹھو غریبوں کے ساتھ جھوڑو تاں کے غریب کی عدوا سے آپ کہیں نہ کہیں پہن جاؤ گے تو میری آپ سرپنچ سائیوان جتنے بھی ہیں چاہے وہ منڈی کے ہیں لورن کے ہیں یا ساتھرہ کے ہیں کہ ہمارے باقی ڈسٹرکٹ کے جو سرپنچ سائیوان ہیں جو یہ آ رہی ہیں ان سے میری آ جھوڑ کے میں بھنتی کرتا ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں میں بڑی مخلصانہ انداز سے میں آپ سب سے بولتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے بینی فیشری کو موبلائز کرنا تاں کے سارے کے سارے بینی فیشری جو ہے وہ اپنا یہ جو آدار کارڈ اور بینک اکونڈ کافی جو ہے وہ ہمارے مطلقہ آفسیز میں جمع کرویں منڈی کے منڈی میں جمع کرویں سورن کوٹ کے سورن کوٹ میں اور آویلی کے آویلی میں اور مینڈر کے مینڈر میں میری آپ سے دوبارہ یہ گزارش رہے گی کہ تھوڑا سا کام ہے اگر آپ اور کسی بھی آپ نے دیکھئے ہر وارڈ کے اندر ایک پنچ ہوتا ہے اور آپ کے خالی دیکھئے کبھی کسی کا کام کرنے کے لیے آپ نے آپ کو انسان کو سیکریفائی کرنا پڑتا ہے اتنی تقلیف ہمارے سرپائی سائیوان نہیں کرتے ہیں کہ ایک پنچ آپ نے کوئی فون کریں کہ تیرے جو ریڈیکشن میں یہ بینیفیشتی ہیں ان کو اسٹریس اٹھ کر کے ان کو بھولو گزار کارڈو بینک اکونڈ کافی دیکھیں مطلقہ آفسیز میں منڈی میں جمع کرو ہے جس بھی آئیڈیا کے وہ لوگ ہیں وہاں پر جمع کرو ہیں لیکن یہ میری آپ سب سے مخلصانہ اور مودوانہ گزارش رہے گی کہ آپ مہربانی کر کے آپ نے بینیفیشتی کو جو آپ کے علاقے ہیں ان کو موبیلائز کریں اگر آپ ان کو پراپر طریقے سے موبیلائز کریں گے تو وہ ہمارا کام جو مہینوں کا ہے وہ دنوں میں ہو جائے گا لیکن آہ بات یہ ہے کہ جب اگر اس کے تھوڑی سے آپ کو حرکت کرنی پڑے گی مجھے پتا ہے کہ سرپائی سائیوان جو ہے وہ اپنے آہ گونو گونو ان کی بھی مصرفیات ہیں ان کے بھی اپنے وہ سارے اور نظم کو وہ دیکھتے ہیں لیکن میں ایک بار پھر آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری اس کام کے اندر تھوڑا سا عام ایک آپریٹ کرو گے تو ہمارا کام بھی جندی فارق ہو جائے گا اور بینیفیشتی بھی آپ کے لئے دھوا بھی کریں گے اس کام کا بے شک آپ کو عجر نہیں کچھ بھی ملے گا یہاں سے دنیا سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں بہت بڑا مقام آپ کو اس کے اوپر ملے گا کیونکہ کسی کی وجہ سے اگر کسی کا چولہ جو ہے وہ آپ کے وجہ سے جلے گا ایک ازار رپے کی قیمت اس آدمی کو پوچھو گا جس کا گھر کا چراغ بجا ہوا ہے جس کے گھر میں کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے ہم آرام سے آدھا دو کلو یا کلو یا ڈیڑ کلو آٹا کھا کر ہم آرام سے سکون سے سوتے ہیں وہ غریب جس کے گھر میں کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا بہت سارے علاقوں میں بہت سارے کیونکہ میرے پاس پیسے جنوں میں سرنکور کا چارج بھی تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے اور سرنکور منڈی میں اور یا لورن اور یہ ساوڑیاں کگری ہیں اور یہ ہمارے چھلا ڈانگری اور جتنے بھی دور طراز کے علاقے ہیں سارے کے سارے وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنے گریب لوگ ہیں ان کا زارہ ہی پینچن پہ ہے تو جہاں تک آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پینچن جو ہے وہ کتن دلوں میں ریز بھاگزار ہونے والی ہے جیسے میں اگر ہمارا سٹاپ پانچ بجے اچھے بجے دفتر کو چھوڑتا ہے تو رات بھر ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کمپیٹرز جتنے بھی ہمارے نوئنگ لوگ ہیں وہ ون سٹاپ سنٹر کا ہو ایم ایس کے میلہ شکتی کے اندر کا ہو یا ہمارے دوسرے جتنے بھی آئی سی پی ایس کا سٹاپ ہو دن رات سارے لگے ہوئے اور اس کام کے ساتھ جھٹے ہوئے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پینننسی جو ہے وہ دو یا تین دن کے اندر ختم ہو جائے جو فارم یہاں پہ پڑے ہوئے اور میری جو کمپیٹر سنٹر والے ہیں میں ایک بار پھر ان سے دبارہ جو ہے وہ بنتی کرتا ہوں میں آج جوڑ کے کہتا ہوں خدارہ آپ کے پاس جو لوگوں میں فارم واپس آئے ہیں کنزرنڈ فارم کے لیے مہربانی کر کے آپ بھی تھوڑی سی تکلیف کریں آپ اچھا سارا ہنڈ سم امونٹ جو ہے وہ بینیفیشی سے لیتے ہو اور یہ کال کرنے میں مجھے لگتا ہے پچاس پیسے لگتے ہوں گے جو بھی فارم یہ میری ایک بات دبارہ کان کھول کے کمپیٹر سنٹر والے سن رہے ہیں کہ جتنے بھی فارم جس کمپیٹر سنٹر کے اوپر واپس آئے ہیں اگر اس میں سے ایک بھی کمپیٹر سنٹر پہ فارم وہاں پہ پڑا رہا اور بینیفیشی کو پتا نہ لگا تو اس کی دکان کو بھی ہم نے سیزڈ کرنا ہے اور اس کے خلاف فائر بھی لگانی ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی آپ نے دو تین یا چار سو رویہ پر بینیفیشی سے چارج کیا ہے تو آپ نے اس کام کے لیے کہ جب تک اس کا کام اکمل نہیں ہوگا تو تب تک آپ کی ذمہ داری ہے باقی رہا جس طرح ہمارے سماس کے کسیز ہیں میرے سرپائن ساہبان جتنے بھی علاقے کے اندر ہیں میرے ان سے ایک گزارش ہے کہ آپ میری سارٹیفیکیٹ ان لوگوں کی سائن کریں جن کی شادی ہونے والی ہے میں دوارہ سرپائن ساہبان سا مخاطب لوگوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی ہماری ذمہ داری ہے سارٹیفیکیٹ پر سائن کریں گی اس سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے آپ جو سارٹیفیکیٹ ان میری سارٹیفیکیٹ جو کسی بھی بچی کو دیتے ہو اپنے علاقے میں پہلے ویریفائی کریں کہ آیا کہ اس بچی کی شادی ہے بھی یا نہیں ہے کب ہے یہ بھی دیکھ لیں چلو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹھ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ موسم کی خرابی کے وجہ سے یا پہلے اور کسی وجہ سے لیکن یہ ویریفائی پہلے ویریفیکیٹ کریں کہ آج بچی کی شادی ہے بھی یا نہیں ہے اور ہے تو کب ہے اور جب بھی آپ سارٹیفیکیٹ کریں پہلے ویریفیکیٹ کرنے کے بعد کریں کیونکہ جتنے بھی آپ کے آگے والے آفیسہ سائن کریں گے وہ مطلقہ سرپائن صاحبان کے اس دسکت کو دیکھ کر بھی کرتے ہیں آپ نے طور پر بھی کرتے ہیں لیکن اتنا عملہ ہے نہیں کہ گھر گھر جا کے ان چیزوں کی ویریفیکیٹ کریں اور پھر جا کر اس فارم کو ریکمینٹس کیا جائے میں آپ کے مہادم سے آہ تمام لوگوں کو یہ گزارش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کی پینشن ابھی تک نہیں لگی ہے جن کی عمر پیسے سال انہا سڑ سال ناؤ مہینے تھی انہا سڑ سال دس مہینے تھی ابھی اس آٹھ سال میں چلے گئے ہیں میل اور فی میل جو ہے ان کی چرونجا سال ابھی پچونجا میں چلے گئے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ جن نے فارم ابھی تک نہیں بڑا ہے وہ بھی فارم اپنا بڑے اس میں کوئی فنڈز کا کوئی تعلق نہیں ہے بافر مقدار میں گومیٹ کے پاس فنڈ ہے اور جنے بھی الیجیبل بینی فیشدی ہیں جو ہی زمرے میں آتے ہیں میں آہ ان سب کو ہم ریکمینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے دی جی میں برات دن جو ہے وہ کام کے اندر جھٹے ہوئے لگے ہوئے پورے کا پورا عملہ جو ہے سوشل ویل فریس وقت میڈم شیدنندہ جی نے حرکت میں لاغے رکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب تک ہمارے گراس روٹ لیول پہ جو ہمارے کمشیس سکتی میم جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے جو ہے وہ ہمارے سٹاوف سے میٹنگ لیتی ہیں اور جب تک گراس روٹ لیول سے ہمارے پاس فارم ریکمنٹ ہوگے وہاں سے نہیں پراپر تکے سے بھر کے نہیں ہیں تو پھر یہ سلسلہ ایسی سلتا رہے گا اور نہ لوگوں کا گام ہوگا نہ ہماری وجہ سے اگر ایک کر کا چولہ جل گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا میں زیادہ کچھ نہیں کروں گا آپ سے بزارش کروں گا کہ آپ جو جو باتیں میں نے بولی ہیں اس کے اوپر پورے طریقے سے آپ چوب و چبند رہیں تاں کہ اور اس کام کے اندر جگر آپ حصہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا اور جو ہمارے آلہ آفیسان ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ڈسٹر ایڈمیسٹریشن کو بھی فائدہ ہوگا اور بہت سارے لوگ جہاں ہمارے لئے دوائیں کریں گے ناجانم کی دوائیں ہمیں کہاں تک کس مرتبے اور کس بلندی تک لے جائیں گی بہت بہت شکریہ آزم تھا تو ناظرین جس طریقے سے آپ نے سنا کہ آج کا جو خصوصی پیغام ہماری دیکھنے والے جو بلکھ خصوص ہم بات کریں گے معذرین افراد یا جو بیوہ پینچن حاصل کر رہی ہیں یا اسی کے ساتھ ساتھ جو عمر رسیدہ افراد ہیں تو ان کے لئے یہ خصوصی پیغام تھا کہ جن لوگوں نے اپنے جو فارم آن لائن کروا دیے ہیں لیکن انہیں یہ چاہیے کہ جس دکان سے انہوں نے وہ فارم آن لائن کروا ہے وہ اس دکان پر پہنچ کر جو ہوں اس کو دیکھیں کہ کیا وہ فارم ایکسپٹیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا اگر اس کو ریٹرن کیا ہے تو کیا اس میں پرابلم آ رہی ہے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو فوری طور وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے آن لائن کروایں تاکہ ان کی پینچن میں کوئی رکاوٹ اور خلل پیدا نہ ہو اس کے علاوہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کئی فارم جہاں سے جمہو ڈیریکٹوریٹ آفیسس سنکشن لیٹر بھی آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو سب سے بڑی چیز سامنے دیکھنے کو ملی ہے جس وجہ سے لوگوں کی پینچن جو ہے وہ ان کے خاتے میں نہیں جا پائے گی وہ ہے ان کے کنسینٹ فارم جو ہے وہ پرابر طریقے سے کمپلیٹ نہیں ہوا یعنی کہ بینک جس طریقے سے انہوں نے تفصیلا بتایا ہے کہ بینک میں جب آپ اپنا آدھار کارڈ اپنے بینک اکاونٹ سے جوڑنے کے لیے آدھار شیڈنگ فارم لے کر جاتے ہیں تو کئی بینک ایسے ہیں جہاں سے پرابر طریقے سے اس کی جانج پرتال کرنے کے بعد ہی جو ہے انہیں سٹیپ لگا کے دی جاتی ہے یعنی ان پی سی آئی پورٹل میں جب سکسیس فولی لنک لکھا ہوا آ جاتا ہے اس کا مطلب کہ آدھار کارڈ بینک اکاونٹ سے لنک ہو چکا ہے لیکن کئی ایسے بینک دیکھنے کو ملے ان میں عمومن سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا جس طریقے سے ہمارے پاس بھی کئی ایسے کنزیومر آئے تھے کئی ایسے پینشنر بھی آئے تھے جن کو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو فارم ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے ان پر سٹیپ لگا کے یہ بتا دیا گیا کہ یہ آدھار کارڈ جو ہے وہ لنک ہو چکا ہے لیکن زمینی سطح پر جب اس کو چیک کیا گیا یعنی پورٹل میں جب وہ چیک ہوتا ہے تو وہاں پہ آدھار کارڈ لنک نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پینشنر کافی پریشان ہو جاتے ہیں تو امید رکھوں گا جس طریقے سے انہوں نے بھی اپنا خصوصی پیغام تمام جن میں بینک کے جو عالی عدداران اور ملازمین ہیں ان تک پہنچائے اور خاص کر کے جو کمپیٹر دکانے ہیں جہاں سے یہ پینشنر اپنی پینشن آن لائن کرواتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا اور خاص کر کے پینشنر سے بھی ہم یہ گزارش کریں گے کیونکہ یہاں پہ غریب غربہ کی بات ہے تو ہماری طرف سے بھی ان کو یہ اپیل رہے گی کہ وہ پراپر طریقے سے اپنے بینک کے ساتھ اپنے آدھار کارڈ کو لنک کروانے کا جو فارم ہے وہ پراپر طریقے سے جانج پردال کرنے کے بعد ہی آن لائن کروائیں تاکہ ان کی پینشن جب سنکشن ہو تو اس کے بعد کسی قسم کی دکت اور پریشانیاں جو ہے نہ آئے اور کوئی بھی رکاوٹیں پیدا نہ ہو تو امید کریں گے آج کا جو یہ خصوصی پیغام انہوں نے دیا ہے عوام اس پر بھرپور طریقے سے عمل کرے گی اور وہ پینشنر جن کی پینشن آن لائن مکمل ہو چکی ہیں ان کی ویریفکیشن بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ جل سے جل جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی پینشن ان کے خاتے میں آ جائیں گی تو امید کریں گے کہ آج کا جو یہ خصوصی پیغام تھا اس پر عوام زیادہ سے زیادہ عمل کرے گی اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے کیونکہ عموماً دور دراز علاقہ جات میں جو عوام رہتی ہے جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان بچاروں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو جو دیکھنے والے یہ لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو وہ دوسروں تک بھی یہ پیغامات پہنچائیں تاکہ انہیں بھی اس کے بارے میں شہر بیداری حاصل ہو سکے تو آج کے اس خصوصی بات چیز میں میرے ساتھ بس اتنا ہی اپنے مذبان محمد امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی